اسلام علیکم نام فیصل بلوچ اور تلق پاکستان کے انتہائی خوبصورت شاہر ڈسٹرک بکھر سے ہے جتنے بھی لوگ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی پریڈ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی سسٹم میں کام کر رہے ہیں آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں آن لائن ارنگ کر رہے ہیں ای کامرز کا حصہ ہے ڈریک سیلز کا حصہ ہے نیٹورک مارکیٹنگ کا حصہ ہے یا ڈریک سیلنگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والی ہے ینگ ملینئر سیریز پارٹ ون ڈے ون اور انویٹیشن کا بھی پارٹ ون آج کی یہ ٹریننگ یہ پریزنٹیشن یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے پورے فوکس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھئے گا باقی جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کو سکپ کر دیں یہ پندرہ سے بیس منٹ کی ویڈیو آپ کی لائف چینجنگ ویڈیو ہونے والی ہے اور آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ لا کے آنے والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سر آپ کو سب سے پہلے ایک پروپر مائنڈ سیٹ چاہیے اگر آپ کے پاس ایک پروپر مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے چاہے وہ نیٹورک مارکیٹنگ ہو چاہے وہ ای کامرز ہو چاہے وہ ڈریک سیلنگ ہو چاہے کوئی بھی پروفیشن ہو چاہے کوئی بھی جوب ہو چاہے آپ سٹڈی کرتے ہیں جب تک آپ کا پروپر مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ کا پورا فوکس نہیں ہے آپ کام نہیں کر پائیں گے سر معذرت کے ساتھ آپ جس ٹائم ویسٹ ہی کریں گے آج کی جو میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں وہ ہے سر آن لائن بزنس میں آن لائن فیلڈ میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز اور کامیاب کروانے والی چیز اگر یہ آپ سیکھ جاتے ہیں جس کا نام ہے انویٹیشن تو آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں تہل کا مچا سکتے ہیں آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں اور کامیاب شخصیت بھی بن سکتے ہیں اور اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں وہ چیز کیا ہے وہ ہے سر انویٹیشن انویٹیشن وہ چیز ہے جو آپ کو خود ہی کرنی پڑتی ہے کوئی آپ کو جتنی بڑی باتیں کرے جتنا سپورٹ سسٹم پروائیڈ کرے جتنا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے کرے لیکن اس چیز کو آپ کو خود ہی فیس کرنا پڑتا ہے خود ہی سیکھنا پڑتا ہے خود ہی سٹڈی کرنا پڑتا ہے اس آرٹ کو آپ کو سیکھنا پڑے گا اس کی سکلز آپ کو لینا پڑیں گی وہ کیا ہے سر انویٹیشن اور اگر کوئی بھی فرق کوئی بھی شخص کوئی بھی ہماری سسٹر کوئی بھی بھائی اس فیلڈ کو سیکھ جاتا ہے انویٹیشن کو سیکھ جاتا ہے تو سر میں اس چیز کی گرنٹی دوں گا کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ وہ اس فیلڈ میں کام کر چکا ہے سب سے زیادہ یوز ہونے والا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو کام ہے سر وہ ہے انویٹیشن اگر آپ انویٹیشن نہیں کرتے تو سر آپ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ میں چیلنج کروں گا اور یہ بھی چیلنج کروں گا کہ اگر کوئی اس کام کو سیکھ لیتا ہے تو اس کام کو سیکھنے کے بعد وہ اس فیلڈ میں فیل نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آپ کامیاب کیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے آپ کی ٹیم کی پروسپیکٹنگ کلوزنگز پرزنٹیشنز کوئی بھی اگجیکشن ہینڈلنگ ہے وہ آپ کے سینئر آپ کے اپلائن آپ کو کر کے دے دیں گے لیکن جو انویٹیشن ہے وہ آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی جتنی مضبوط جتنی اچھی آپ کی انویٹیشن ہوگی اتنے اچھے آپ کے ریزلٹس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں اگاز کرتے ہیں سب سے پہلی نکام ہونے کی جو ان کی وجہ ہوتی ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے وہ ہے سر گبراہٹ آپ گبرا جاتے ہیں اکثر جتنے بھی لوگ آتے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ گبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ پریزنٹ نہیں کر پاتے کونفیڈنس لیول ہائی نہیں ہوتا ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے سسٹم کو سیکھا نہیں ہوتا خود کلیر نہیں ہوتے پراپر مائنڈ سیڈ نہیں ہوتا اگر ان چیزوں کو آپ آویل کر لیتے ہیں ان کی اوپر گرپ بنا لیتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں فیل نہیں ہو سکتے اس میں مشکل کیا آتی ہے سب سے زیادہ گبراہٹ کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ فرض کریں میں نے جوائن کیا جیسے ہی میں جوائن کروں گا میں کام کرنا سٹارڈ کر دوں گا پرابلم کیا آئے گی مجھے لگے گا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ تو میرا بینیفیٹ ہے میں تو دوسرے کو پھسا رہا ہوں میں تو دوسرے کو غلط اپروچ کر رہا ہوں میں تو اس کے پیسے لگوا رہا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ آپ اپنا چینج کریں سب سے پہلے میں آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو پروپر مائنڈ سیٹ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کو سینئر سپورٹ نہ بھی کرے آپ فیل نہیں ہو سکتے سر اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے ہزار سینئر ایٹ ای ٹائم آپ کو ٹائم دیتے رہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں ہمیں لگتا کیا ہے کہ اگر میں کسی کو پریزنڈ کروں اور اسے یہ لگے کہ اس میں تو اس کا فیدہ ہے اور وہ مجھے لالچی سمجھے میری تو ایمیج خراب ہو جائے گی میرا تو نقصان ہو جائے گا یا وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اس وجہ سے اس لیک آف نالج کی وجہ سے یا اس غلط مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریزنڈ نہیں کر پاتے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میں آپ کو اگزمپل دے رہتا ہوں آپ کی فیملی میں یا آپ جس کو پریزنڈ کر رہے ہو اس کی فیملی میں آج سے بیس سال تیس سال چالیس سال پہلے کیا اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ اس بزنس کا آغاز کر سکے یا آج کے بعد بیس سال تیس سال چالیس سال کے بعد آپ جس کو پریزنڈ کر رہے ہو یا آپ کی فیملی میں آپ کے پاس یا اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ اس بزنس کو آغاز کر سکے آپ کا جواب ہوگا یس جی ہاں کیوں نہیں بلکل ہوں گے لیکن میں آپ سے سوال ایک کرنے لگا ہوں سر بہت امپورٹنٹ سوال ہے شہد جی آپ کی زندگی کو چینج کر کے رکھ دے وہ سوال کیا ہے سر وہ سوال یہ ہے کیا جن پیسوں سے اس بزنس کا آغاز ہوتا ہے ان پیسوں سے کسی اور فیلڈ میں وہ بندہ اس لیول پہ آ سکتا ہے جو اس فیلڈ میں سٹارٹ گر کے جا سکتا ہے نہیں کیونکہ یہ وہ انڈسٹری ہے 134 سالہ پرانی انڈسٹری ہے پہلی بات تو یہ مائنڈ میں رکھئے گا دوسری جتنے سب سے زیادہ کروڑ پتی انسان پیدا کیے وہ یہی انڈسٹری ہے سب سے زیادہ کامیاب لوگ اسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور جتنے لوگ کروڑ پتی بنے ہیں وہ سب سے زیادہ اسی انڈسٹری سے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں آپ اس سسٹم کا کسی بھی بندے کو انٹرڈکشن کرواتے ہیں کسی بھی بندے کو اس سسٹم میں لاتے ہیں وہ اس سسٹم کو سیکھتا ہے سمجھتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے اور وہ آغاز کر لیتا ہے آغاز کرنے کے بعد اس کا فیدہ ہوا یا نقصان میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ دیفینیٹلی کہیں گے بالکل اس کا فیدہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں میں جب بھی اٹھتا ہوں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد میری کوئی اوقات نہیں میں کوئی سینئر نہیں کوئی بڑا انسان نہیں یہ اس ذات کی دین ہے جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے لیکن میں امانداری کے ساتھ اپنے اوپر یہ کرس سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا کہ اگر میں کامیاب ہوا اور آپ لوگ کامیاب نہ ہوئے تو میری کامیابی کے اوپر لانت ہے تو اس لیے میں جب بھی صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اس محسن کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس سسٹم میں جوائن کروایا اس سسٹم کی پرزنٹیشن دلوائی اس سسٹم میں آغاز کروایا اور یہاں پہ کام کرنے کے قابل بنایا تو سب سے زیادہ شکر ادا جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کا کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ شکریہ ادا کریں تو وہ اس انسان کا کریں اس محسن کا کریں جس نے آپ کو یہ سسٹم دکھایا اگر وہ یہ سسٹم نہ دکھاتا تو آپ یہاں پہ مجود نہ ہوتے میں یہاں پہ مجود نہ ہوتا میں آج بھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا دھکے کھا رہا ہوتا پندرہ بیس ہزار پہ کی جاب تلاش کر رہا ہوتا ملینئر بن کے آج خود کامیاب ہو کے آپ لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہ بتا رہا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں جس بھی کمپنی میں ہیں جس بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کیا آج آپ اپنے سینئر کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا تھینکس نہیں کرتے اس کو دعا نہیں دیتے اس کے اچھے کی دعا نہیں کرتے کرتے ہیں سر کیونکہ نمک حلال بندے آنو ایک لفظ عمومن جاد ہوں دے شگرد جتنے چلاک ہون استاد آخر استاد ہوں دے میں آج جو کچھ بھی ہوں جس لیول پہ بھی ہوں شاید میں رنک میں آگے ہوں گا شاید میں انہیں پیسے زیادہ کمائے ہوں گے لیکن میں اپنے استاد سے اپنے سینئر سے آگے نہیں ہوں کیونکہ میں اس کے ایک پیغام کا مقروض ہوں جس کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک میں آپ کو اور بات بتاتا چلوں جس پروفیشن کے اندر آپ لوگ آ چکے ہیں یا آنے کا سوچ رہے ہیں یا جس پلیڈ فارم پہ بیٹھے ہوئے آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس جتنا نوبل پروفیشن کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اس فیلڈ کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی حالات میں بیٹھے ہوئے کسی بھی لیول کا بندہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے لائف چینج کر سکتا ہے اپنا کیریئر اپنا فیوچر بنا سکتا ہے اور اپنے ڈریم فیلفل کر سکتا ہے اور کسی کو بھی کامیاب کروا سکتا ہے تو اس چیز کا میں چیلنج کروں گا کہ پوری دنیا میں اس سے نوبل پروفیشن کوئی نہیں ہے جس میں سب لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کامیاب کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے میں کامیاب ہوا آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو بھی کامیاب کروا دوں گا تو آپ خود اندازہ لگائیں خود اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کتنے نوبل اور اچھے پلیٹ فارم کا حصہ بن چکے ہیں جہاں پہ انسان خود بھی کامیاب ہوتا ہے دوسروں کو بھی کامیاب کرواتا ہے خود آگے بڑھتا ہے دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آگے چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا پرابلم کہ لوگ کہتے ہیں اس سسٹم میں آنے کے بعد ہمیں تو انویٹیشن کرنی پڑے گی ہمیں تو لوگوں کو بلانا پڑے گا ہمیں تو لوگوں کو جوائن کروانا پڑے گا تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جب سے آپ پیدا ہوئے ہو جب سے آپ پیدا ہوئے ہو تب سے آپ یہ لوگ کام کر رہے ہو کہ بچپن میں ہماری برث ڈے ہوتی ہے فنکشنز ہوتے ہیں خوشی غمی آتی ہے ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا جواب ہوگا یس کرتے ہیں دیفینیٹلی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بلا کے انوائٹ کر کے اپنی سیلیبریشنز انجوائے کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم نیٹورک مارکیٹنگ میں ٹیم ورک میں ایسٹس میں یا اس طرح کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو ہمارا منسٹی چینج ہو جاتا ہے کیوں ہمارا معاشرہ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں نیگٹیوٹی پائی جاتی ہے میں اکثر ایک بات بولتا رہتا ہوں کہ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہر سسٹم میں ہر فیلڈ میں نیٹورک کی ضرورت ہوتی ہے نیٹورک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے سر نیٹورک کے بغیر آپ یہ ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے نیٹورک کے بغیر دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے سے آپ کال بے بات نہیں کر سکتے آپ پوری دنیا میں کال نہیں کر سکتے یہ کس چیز کی پاور ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے آؤٹ آف کنٹری سے بھی آپ کنیکٹیڈ ہیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہو آپ اپنے دوست رشتہ دار اب آپ دوستوں سے کلیگ سے فرنٹ سے کنیکٹیڈ ہیں نیٹورک کی پاور ہے سر آج ہم اگر آپ ایک دوسرے کے سامنے مخاطب ہیں آج اگر ہم ایک سسٹم کے اندر جوائن ہیں اور گھر بیٹھے جوائن ہیں گھر بیٹھے لاکھوں کی ٹیمیں بنا چکے ہیں گھر بیٹھے لاکھوں لوگوں کو رزگار دے چکے ہیں تو بدالت نیٹورک نیٹورک کی ایک پاور ہے نیٹورک کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد تھوڑا سا میں آگے چلوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کن کن چیزوں کا انویٹیشن میں خیال کرنا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے بلکل ٹیچ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے اس کام کو کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایم ایل ایم لفز آپ نے یوز نہیں کرنا اتنا سچوریٹ ہو چکا ہے کچھ فیک کمپنیز میں فیک ویب سائٹس نے اس کا اتنا نام یوز کیا کہ اس کو لوگ سنتے ہی گالیاں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنا کام کرتے ہوئے کسی بھی کام میں آپ کسی بھی سسٹم میں کام کرتے ہو تو آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ غلطی سے بھی آپ نے ایم ایل ایم کا نام یوز نہیں کرنا اس کے بعد میں جتنی بھی کمپنیز کو دیکھتا ہوں ان کے ایڈز لگے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ اس اپرچونٹی کا حصہ بنیں تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی سر آج کے بعد یہ لفز بھی آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے بعد ہے سر میں نے کمپنی جوائن کی ہے آپ اس کمپنی کو اگر جوائن کریں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے میں نے کمپنی کا آغاز کیا آپ بھی میرے ساتھ اس کمپنی کا آغاز کریں یہ الفاظ بھی آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے بعد ہے سر کہ میری جو اپلائن ہے میں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کرواتا ہوں آپ کی اپروچ کرواتا ہوں آپ کو میں پرزنٹیشن دلواتا ہوں جب آپ اس سسٹم کو سیکھ جائیں سمجھ جائیں اگر آپ اس سسٹم کی پرزنٹیشن لے لیتے ہیں اور اگر میرے سینئر نے ٹائم دے دیا اور آپ نے یہ کام سمجھ لیا تو میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کی لائف چینج ہو جائے گی آج کے بعد اس لفظ کو آپ نے یوز نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کام کیسے کرنا ہے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے ہم ابھی اپنے مین ٹاپک کے اوپر چلے جائیں گے لیکن پرابر مائنڈ سیٹ کا اور کن کن چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اپنے پاس ایک نوٹ بک لیں یا اپنے پاس ایک پیج لکھ کے اپنے پاس لکھ کے لگا لیں ان چیزوں کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا اچھا اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے سر انویٹیشن پرزنٹیشن انویٹیشن اور چیز ہے جسے پروسپیکٹنگ کہتے ہیں انویٹیشن الگ چیز ہے پروسپیکٹنگ الگ چیز ہے انویٹیشن اور پروسپیکٹنگ کو آپ نے مرج نہیں کرنا کسی بھی صورت میں انویٹیشن ہوتی ہے آپ نے کسی کو اپنے سسٹم کا بتایا یہ ہے سر انویٹیشن مطلب آپ نے اپنے سسٹم کے بارے میں بتایا کہ میں کسی سسٹم میں کام کر رہا ہوں بس اتنا آپ نے پلان شیئر نہیں کیا یہ انویٹیشن ہے آپ نے کہا فلان دن ہمارے گھر میں پارٹی آپ آ جانا یہ انویٹیشن ہے آپ نے کسی کو بتایا میں ایک سسٹم میں کام کرتا ہوں آن لائن موبیل کی مدد سے کیا جا سکتا ہے یہ انویٹیشن ہے آپ نے کسی کو شادی کا کارڈ بھیجا یہ انویٹیشن ہے آپ نے کسی کو میسج کے ذریعے انوائٹ کر دیا یہ انویٹیشن ہے لیکن آپ نے بتایا کہ ہماری پارٹی ہے پارٹی میں یہ یہ لوگ آ رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر پارٹی ہوگی آپ آوگے آپ کو میں یہ کھانا کھلاوں گا اتنی دیر آپ کو ملوں گا مطلب آپ ساری چیزیں بتاتے جا رہے ہو یہ پروسپیکٹنگ ہے اسے پریزنٹیشن کہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہو آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بھائی میرے پاس آنا اس ٹائم کے اوپر ہمارا ویبینار ہوگا یا ہم ملاقات کریں گے میں آپ کو پلان دوں گا یا اپنے آفیس آپ کو لے کے چلوں گا یہ آپ کی ہوتی ہے پروسپیکٹنگ اسے پریزنٹیشن کہتے ہیں یہ کسی بھی صورت میں آپ نے انوائٹیشن کے ساتھ نہیں دینی سمجھ آ رہی ہے تو یہ کسی بھی صورت میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر کرو گے میں گارنٹی دوں گا ستر سے اسی پرسنٹ آپ لوگ یہ کرتے ہی فیلو چکے ہو آگے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انوائٹیشن اور پریزنٹیشن یا پروسپیکٹنگ میں فرق رکھنا ہے کبھی بھی کسی کو اپنے سسٹم کے لیے انوائٹ کرتے ہو تو پریزنٹ نہ کرو پروسپیکٹنگ نہ کرو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ لوگ جیسے ہی کسی کو انوائٹ کرتے ہیں انوائٹ کرتے ہی کیا کرتی کرتے ہیں کہ اس کو اپنا سسٹم بھی پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں وہ پوچھتا ہے یہ تھوڑا سا تو بتاؤ کیا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے نہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہیں یہ تو نہیں ہے آپ اسے سمپل کہو بھائی اگر کام کرنا ہے تو سیکھنے آنا پڑے گا اتنا ٹائم نہیں ہے میں بہت بیزی ہوں بعد میں انشاءاللہ جب ہم مل کے بیٹھیں گے اس ٹاپک کی اوپر انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے چاہ شاہ بھی پی لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اندر سسپنس ڈالنا ہے جسٹ اگر آپ نے انوائٹ کرتے ہوئے دو منٹ سے زیادہ کسی کے ساتھ بات کر لی کسی کے ساتھ آپ نے گپ شب کر لی تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنا بیڑا غرق کر دیا دو منٹ سے اوپر آپ نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کرنا دو منٹ اگر دھائی منٹ سے اوپر آپ کا ٹائم چلا گیا تو میں گرنٹی دوں گا ستر سے اسی پرسنٹ آپ اپنا کام ختم کر چکے ہو اپنے آپ کو بیزی شو کرو بیزی شو کرو گے تو وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا آپ سے زیادہ سوال ہی نہیں کرے گا وہ کہے گا جی جی ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ چیز ہے آج کی وہ یہ ہے کہ دو منٹ پرزنٹیشن کی میں آپ کو اگزمپل دے دیتا ہوں کیسے فرض کریں آپ کے گھر میں شادی ہے ایک ہزار لوگوں کو آپ نے انوائٹ کرنے اور کسی ایک پرسن کو آپ نے انوائٹ کیا یا کال کی انوائٹ کرنے کے لیے اور اسے کہتے ہو بھائی بہت سارے لوگوں کو کال کرنی تھی لیکن آپ میرے لئے بہت ضروری تھے ٹائم نہیں تھا لیکن میں نے کہا آپ کو کال میں خود ہی کروں گا تو فلان ڈیٹ کو شادی ہے فلان ڈیٹ کو برات ہے تو آپ جو ہے فلان ٹائم کے اوپر پہنچ جائے گا لازمی طور پر آپ کو میں نے خود کال کرنا مناسب سمجھا اچھا اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی وہاں پہ گلاب جامن ملیں گے وہاں پہ بریانی بھی ہوگی کھانے میں کیا کیا ہوگا تو آپ اسے سمپل کہو گے آج جائیے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھ لینا یا آپ اسے پوری تھیوری بتانا شروع کر دوگے اے ٹوزی سسٹم پریزنٹ کروگے اس ٹم کھانا شروع ہوگا اس کو ہم پہلے لے کے جائیں گے اس کو بعد میں کھانا کھلائیں گے یہ جی چیزیں ہوں گی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں آپ نے بیزی شو کیا باشور انسان آپ سے یہ سوال ہی نہیں کرے گا کہ بھائی اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی کیونکہ آپ نے جس چیز کے لیے انوائٹ کیا ہے وہ فنکشن ہے وہ شادی ہے آپ نے کھانے کے لیے انوائٹ ہی نہیں کیا سیم اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو کال کرتے ہو اور اسے کہتے ہو بھائی میرے پاس ٹائم تو نہیں تھا لیکن میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا جس کے لیے میں نے آپ کو کال کرنا مناسب سمجھی میری نظر میں آیا کہ آپ سنجیدہ ہو آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو آپ کے اندر وہ قوالٹیز ہیں جو اس سسٹم میں چاہیے تو میں نے آپ کو کال کرنا مناسب سمجھی ویسے میرے پاس ٹائم تو نہیں تھا کیا آپ ایسا کام کرنا چاہیں گے جس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہو ساتھ میں دس پندرہ بیس پچیس ہزار ایکسٹر آپ کو آنا سٹارٹ ہو جائیں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ آپ سے یہ سوال کبھی بھی نہیں کریں گے کہ کام تو بتائیں کام کیا ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی اسے بتا دیا کہ بھائی میں بیزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ اب اسے کہیں کہ کسی دن فکس کرتے ہیں اور اس دن مل کے چائے شاہ بھی پی لیں گے اور گپ شپ بھی کر لیں گے اور یہ سسٹم بھی سمجھ لیں گے تو وہ آپ سے کہے گا جی جی بالکل آپ اسے ایکزیک ٹائم لیں اور اسے کہیں برادر میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا وہ ٹائم جس ٹائم پہ آپ آویلیبل ہوں اچھا وہ آپ کو ایک جس دو ٹائم دے دے گا کہ اس ٹائم یا اس ٹائم آپ اسے کہیں نہیں نہیں دو نہیں کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ ایک ٹائم فکس کر لیں تو وہ جو ٹائم دے اس کی اوپر آپ نے اس کے ساتھ ملنا ہے گپ شپ بھی کرنی ہے اور اس کو اپنا سسٹم بھی بتا دینا ہے پہلی کال کے اوپر انویٹیشن کے اندر آپ نے پرزنٹیشن نہیں دینی سسٹم نہیں بتانا نیٹو ریجیکشنز آئیں گی ایشیوز آئیں گے یہ غلطیاں کرتے رہو گے نقصان ہوتا رہے گا آپ کا سوشل سلکر خراب ہوگا اور پھر آپ کا ہوگے ریزلٹس نہیں آتے ریزلٹس اس وجہ سے نہیں آتے کہ جانے ان جانے ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے والے کے مائنڈ میں یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا فیدہ ہے میرا نہیں ہے آپ اس کو ایسے فیل کرواؤ کہ بھائی آپ کام کرو یا نہ کرو میرا بینیفٹ نہیں ہے آپ کا بینیفٹ میں سوچ رہا ہوں لیکن ابھی میں بیزی ہوں بعد میں انشاءاللہ کھل کے گپ شپ کر لیں گے اب ہم چلیں گے اپنے مین ٹاپک کی اوپر کیونکہ پہلے مائنڈ سیٹ کا ہونا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو آپ کسی بھی فیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو چاہے نیٹورک مرکیٹنگ میں کر رہے ہو چاہے ڈریک سیلنگ میں کر رہے ہو چاہے ای کامرس میں کر رہے ہو ہر جگہ پہ پرزنٹیشن پہلی شرط ہے بزنس میں جب تک آپ پرزنٹیشن نہیں دیتے آپ کسی بھی فیل میں گروہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ایک شیر بھی ہے کہ اکیلے ہی چلے تھے جانے بے منزل لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا تو کسی بھی فیل میں آغاز کرتے ہی آپ کو آپ جیسے لوگ ملنا سٹار نہیں ہو جاتے بلکہ آپ کو اس قابل بننا پڑتا ہے کہ لوگ آپ جیسا بننا پسند کریں اور جب آپ قابل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں اس قابل ہوں تو پھر ایک شیر کہا جاتا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تو چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اس کو مکمل طور پر سٹڈی کیجئے گا سیکھئے گا آج کی یہ جو انویٹیشن ہے اس میں آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جائے گا اس کے بعد انویٹیشن 2 انویٹیشن 3 انویٹیشن 4 انویٹیشن 5 اور ممکن ہے اور بھی آپ کو طریقہ کار وقتن فوقتن ملتے رہیں کوئی بھی ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کوئی بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے اپنا پوائنٹ لکھیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو پرابر ویڈیو مل جائے گی تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف تو انشاءاللہ پورے فوکس کے ساتھ پورے پیشنٹ کے ساتھ بیٹھئے گا اور اس پوری ٹریننگ کو سٹڈی کیجئے گا سیکھیے گا اور ٹریننگز مکمل لینے کے بعد اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اپنی تمام تر ٹیموں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیموں کا بھی بینیفیٹ ہو اور ہم میکسیمم لوگوں کو ان غلطیوں سے بچا سکیں اور کامیابی کا راستہ دکھا سکیں